پروفیسر زیاؤرمان صدیقی آج ہماری گفتو کا موصول ہے عوامی ذرائع ترسیل یعنی ماس میڈیا انسان کو خدا نے سبھی مخلوقات میں اشرب بنایا ہے ماضی اور حال سے باقابر رہنی زندگی اور ماحول کو سمجھنے اور جاننے کے خواہش انسان میں شروعی سے پائی جاتی ہے اس کی اسی خواہش اور کوشش نے مختلف وقتوں میں مختلف ذرائع ابلاغ کو جن لیا پرانے زمانے کا انسان گفاؤں میں تصویر بنا کر جسمانی حرکات چہرے کے تاثرات یا آنکھوں کے اشاروں کے ذریعے اپنی بات دوسروں تک پہنچ جاتا تھا اس سلسلے میں اس نے مختلف آوازوں اسوات باجوں کبوتروں پرندوں اور قاسدوں سے کام لیا انیسی صدی اور اس کے بعد درسیلوں ابلاغ کے ذریعے اور ان ذرائع میں غیر معمولی اضافے ہوئے خط، اخبرات، فلم، ادب، ٹیلیگرام، ٹیلی فون، ریڈیو، ٹیلی پرنٹر، فیکس، مشین، انٹرنیٹ، ٹیلی ویجن، بی سی آر، موبائل فون، سیٹلائٹ اور کوریر سرویس سے لیا جانے لگا آج کا زمانہ پبلیسٹی یا اطلاعاتی ذرائع کا دور ہے ہم اطلاعات اور ٹیکنالوجی کے دور میں داخل ہو چکے ہیں زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں بچا ذرائع ترسیل سے تیزی کے ساتھ جو شاندار ترقی کی ہے ان وسائل کے سبب دوریاں نزدیکیوں میں تبدیل ہو گئی ہیں دنیا نے ایک عالمی گاؤں کی شکل اقتیار کر لی عوامی ذرائع ترسیل یعنی مارس میڈیا ترقی آفتہ اور محسب سماج کی پہچان ہے اس کے بغیر ہماری زندگی اور سماج میں اور اس کی ترقی میں ناکم مکمل تصور پائے جاتا ہے اس کے اطلاقی بنیادوں کا سچا و مصبوط ہونا بھی ضروری ہے تاکہ ہم صحیح علم حاصل کر سکیں اور گمراہی سے بچ سکیں عوامی ذرائع ترسیل یعنی مارس میڈیا کی ضرورت روز عفضوں بڑھتی جا رہی ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے نتنی معلومات تحقیقات اور ایجادات ہو رہی ہیں اور یونیورسٹیوں کالیجوں میں اس کی درس و تدریس کا سلسلہ بازابتہ شروع ہو چکا ہے آزادی کے بعد ہندوستان میں بھی اس علم کو بہت فروغ ملا اور دوسری زبانوں کے ساتھ اردو زبان میں بھی اس کی تعلیم و تدریس اور ترقی کا سلسلہ شروع ہوا آج ترسیل و ابلاغ کا دائرہ وسیح ہو چکا ہے جس کے ذریعے سیاسی، سماجی، تحسیبی، معاشی، علمی موضوعات اور قطروں پر غور کیا جا سکتا ہے ترسیل و ابلاغ کا کوئی ایک تہشدہ طریقہ نہیں ہو سکتا وقت اور حالات کے ساتھ ان میں ہر وقت تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے ہماری تمام تر سماجی، علمی، تعلیمی، تحسیبی اور تفریحی، ترقی کا دارمدار ذرائع ابلاغ یا نماز میڈیا پر ہے عوامی ترسیل و ابلاغ کو دو دھاری تلوار کا نام بھی دیا گیا ہے اس کا استعمال، تعمیر اور تخریب دونوں طرح سے ہو سکتا ہے سماجی و مسائی و معاشی ترقی کی رفتار کو تیز کرنی، اظہارتی آزادی اور جمہوری قدروں کو عام پرنی بین اور قومی رابطہ پیدا کرنی اور مختلف علمی معلومات کو عوام تک پہچانے میں ماس میڈیا کلیدی رول ادا کرتا ہے اس کا اصل کام نئی معلومات فراہم کرنا ترقی کی رفتار سے باقبر کرنا اور انسانی حرکت و عمل میں تیزی لانا ہے ناخوانگی کو دور کرنے میں بھی اس نے یہیت اہم کردار ادا کیا ہے ترسیل و ابلاغ ماس میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہن اور دل میں وسط پیدا کی جا سکتی ہے ان کے سماجی اور معاشی وقار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اور انہیں تفریحی مشاقل میں لگا کر ان کی ذہنی کشماکش یا نفسیاتی دباو کو بھی کم کیا جا سکتا ہے اس طرح انسانی رشتوں سے متعلق یہ ایک آلہ بھی ہے جس کے ذریعے لوگوں کی بیچ رشتے جوڑنے یا توڑنے کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے اس کے برعکس ماس میڈیا منفی رول بھی ادا کرتا ہے آج ہم جس سارفی سماج میں سانس لے رہے ہیں شورت پسندی اور اشتہار بازی اس کا فیشن بن چکا ہے ماس میڈیا یا ایک یا ایک سے زیادہ افراد کو متاثر کرنے یا ان کے علم و عمل طور طریق و فکر و نصر میں تبدیلی پیدا کرنے کا سریعہ ہے ترسیل و ابلاغ کا عمل موضوعی بھی ہوتا ہے اور معروضی بھی اس کے تحت خیالات کے تبادلے اور سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ پیچیدہ عمل کا ایک ایسا سلسلہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں کیونکہ کمیونکیشن ترسیل و ابلاغ لاتینی زبان کے لفظ کمیونکس کمیونکس سے نکلا ہے جس کے معنی اشتراک یا معاملت کے ہیں اس اتبار سے ترسیل و ابلاغ میں اشتراک اور عمومیت ضروری ہوتی ہے عوامی زرائع ابلاغ بچوں جوانوں اور بزرگوں سے بزرگوں کو سماس سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے ابتدائی زرائع ابلاغ نے صرف غیر درسی ترسیل کو ہی فروغ نہیں فروغ دیا بلکہ زبان اور تحیر کا جو وجود عمل میں آیا تو عدب اور سماج کے بیچ گہرہ رشتہ بھی قائم کیا ابتدا سے آج تک انسان کے کامکاش کی تمام تر سرگرمیاں اور ترقیوں میں ذرائع ابلاغ کا اہم رول رہا ایک تحقیق کے مطابق اس سرزمین پر انسان نے ایک لمبے عرصے تک زبانی یا تصویری عمل کے ذریعے ترسیل و ابلاغ کا کام لیا پھر جب 3500 قبل مسیح رسم خط کا آغاز ہوا اور تقریباً 1500 سال پہلے چھپائی کا سسنہ شروع ہوا تو تحریری یا پرنٹ میڈیا کا وجود عمل میں آیا اور تقریباً 700 سال پہلے ہم الیکٹرونک میڈیا میں داخل ہوئے اور ٹیلی گراف سے اس کی شروعات ہوئی درسیل و ابلاغ انسانی سماج کا ایک ناگزیر حصہ تصور کیا جاتا ہے درسیل و ابلاغ بغیر انسانی زندگی کا تصور ممکن ہے